ان کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن دکھائی دے رہا تھا اور ان کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ امارا ادھر دم نکل تھا تمام ادھر ان کی چہرہ کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے اگر کل ان کو دکھنا بھی دیں گے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ ان کو سو سال بعد بھی نکالیں گے تو ان کا چہرہ اسی طرح نوشن ہم نظر ہے میں نے قبلہ امیر مجاہدین کا چہرہ مبارک پہلے سے زیادہ روشن دیکھا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا لشان عسان ریزی لشان آپ کار سے تشریف لائے ہیں میں بابا جی کے ابائی تحصیل فنڈیل سے تشریف لائے ہوں آپ نے دیدار کر لیا آخری ہم نے بابا جی کا دیدار کیا ہے کب آئے تھے لائن میں لگے تھے کتنے دیر بعد آپ وہاں پہ پہنچے ہم تقریباً کافی ٹائم ہو گیا لائن میں لگے ہیں کیونکہ کافی ابھی دنیا ہے لائن میں لگے ہیں اور بہت ٹائم سے آپ کو اندازہ ہے کتنے گھنٹوں میں آپ وہاں پہ پہنچے گھنٹے سے اوپر ہی ہمیں ٹائم لگا ہے گھنٹے سے اوپر ہی آپ کو ٹائم لگا ہے جب ہم آئے تھے تب ہی لائن بھی چھوٹی تھی ابھی لائن بہت بڑی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ نے جب دیدار کیا وہاں پر کیا سماتہ کتنے لوگ موجود تھے بہت زیادہ دنیا ہے جو ان کے آسپاک بیٹھے ہوئے وہ کتنے لوگ ہیں آسپاک ہمارے مجھے سے شورا کہہ رہا حقین ہے سب اور ہم نے بھی دیدار کیا ہے ساری دنیا ادھر وجد کی کیفیت تھی ٹھیک ہے اور بابا جی کا دیدار تو زہری بات ہے وہ وقت کے مجدد تھے آپ نے ایک بات اللہ کو حاضر ناظر جال کے بتانی ہے ان کے چہرے کی حالت وغیرہ میں کوئی کمی بیشیر نہیں وہ تو زہری بات ہے یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ وقت کے مجددد تھے اور عمد مسلمہ کے امام تھے ان کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن دیکھائی دے رہا تھا اور ہمارا ان کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ ہمارا ادھر دم نکل تھا تو ہم ان کی چہری کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے کچھ ٹائم کھڑے ہوگا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ ان کے آسپاس کوئی برف بغیرہ پڑی تھی کوئی چیز نہیں تھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میں نے آنکھوں سے کیا میں نے آنکھوں سے کیا میں نے ان کے قدم بھی چونے تو کوئی برف بغیرہ بھی نہیں تھی بلکل ان کے چہرہ ترو تازہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ابھی سو رہے ہیں ماشاء اللہ آپ وہاں پہ تھے آپ جب گئے تو آپ نے وہاں پر کیا دیکھا کتنے لوگ موجود تھے ان کے رشدار وغیرہ یا مشلد شروع وغیرہ جو مشلد سے شروع کے ہیں یا شدار ہیں وہ تو شرپائی کے پاس ہی ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو عمام ہیں جو دور دراست سے لوگا رہے ہیں وہ لائن میں لگیا ہیں ان کے چہرے میں یا ان کے آس پاس سے آپ کو کچھ محسوس ہوا کوئی تبدیلی محسوس ہوئی جس طرح عام مید کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تبدیلی تو محسوس ہم یہ ہی ہو رہی ہے کہ عام جب امسال کرتے ہیں ہمارے چہرے کی کفیہ کچھ اور رہتی ہے لیکن وہ اللہ تعالی کے بہت بڑے والی تھے تو آپ کے چہرے مبارک کی طرف میں نے کافی خوشش کیا کہ میں ان کی طرف دیکھتا ہوں لیکن میں نہیں دیکھتا بہت چمک رہا تھا آپ کا چہرہ اور نور کی لاٹے نکل گئے تھے شکریہ میں نے قبل حمیر المجاہدین کا چہرہ مبارک پہلے سے زیادہ روشن دیکھا ہے منبر دیکھا ہے میں سب سے قریب رہا ہوں قبل حمیر المجاہدین کا قبل حشاء جی گوائیں اور سب دراستے قبل حمیر المجاہدین کے میں مرید بھی ہوں ان کا لیکن آج جو قبل حمیر المجاہدین کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے اللہ تعالی حضور کے بلاحہدین اللہ تعالی حضور کے بلاحہدین اللہ ان کے درجات بلانتا ہے آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتانا ہے جب آپ نے وہاں پر دیکھا علامہ کے چہرے کے تاثرات کیا تبدیل ہوئے تھے ان کا رنگ جس طرح سرخ سفید ہے کیا اسی طرح تھا چینجنگ گئی تھی یا وہاں پر بھرب پڑی تھی کیمیکل پڑے تھے کچھ تھا ایسا آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتانا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں میں رات سے یہاں موجود بابا جی کی زیادت صبح سے لوکر ہیں بابا جی کی زیادت صبح سے شروع ہوگی اسی طرح لائنے لگی ہیں ابھی تک بابا جی کا چہرہ جو ہے وہ جس طرح کہ پھول گلاب کی پتیاں پڑی ہیں اسی طرح ان کی گلاب کی پتیوں میں وہ جو پھول کی طرح وہ مسکرائی رہا ہے کوئی دنگر چین یہ بلکہ جتنا ٹائم گزر ہے اس چہرے کی چمک میں مزید اضافہ ہو رہا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کی بات کر ایک سوال ہے آپ کے باتے ہیں عام میت کو دیکھتے ہیں ہماری کوشش ہوتے ہیں ہم اس کو دفن کر دیں کچھ معاملات ہوتے ہیں آپ کا پتہ یہ ڈیڈ بوڈیز خراب ہو جاتی ہیں اور بہت مجبوری ہے ہم کس نے باعث سے آنا ہم اس کو رکھ لیتے ہیں تو انتظام کرتے ہیں کے ساتھ خانے کا یا برف کا یا کیمیکلز کا تو اس کے بات ہی پوسیبل ہوتا ہے اس صورتحال میں میں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ ٹھیک ہے ایمبولیسز کھڑے ہیں میڈیکل کی لوگ بھی کھڑے ہیں تو آپ نے وہاں پر آسپاس ان کے برف کیمیکلز کوئی تبدیلی کچھ ان کے چہرے کے اس طرح رنگ ہمارے خراب ہو جاتے ہیں کچھ دیکھیں آپ نے نہیں ہم نے الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی یا نور کے ساتھ آپ کا چہرہ جانا منور ہے حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس جنگی انہوں نے پیرا دیا ہے تو جو حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پیرا دیتے ہیں تو ان کے چہرے قیامت تک روشن رہتے ہیں اگر کل ان کو دخنا بھی دیں گے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ ان کو سو سال بات بھی نکالیں گے تو ان کا چہرہ اسی طرح نوشن منور ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ چہرے کے تاثرات کیسے تھے ان کے چہرے بھی نہیں آپ بلکل ہوش و ہواش میں کہہ رہے ہیں آپ نے خود دیکھا اپنے انکھوں سے دیکھا کوئی وہاں پر میڈیسنز بغیرہ کوئی اس طرح کی برف بغیرہ کچھ پڑی تھی آپ کو نظر آئی اور چونکہ ہم تو صرف بزرتے ہوئے نکل کے دیکھنے کا موقع تو کسی کو کنکل اتنا چالدراش ہے اچھا آپ قریب گئے تھے آپ بتا دیں تھوڑا سا جیسے ان کا چہرہ لال تھا جب بیانات کرتے ہیں ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں میں آپ اچھتا ہوں ہم نے ادھر پورا جگہ دیکھیا اس مزدیک ہے اور ہم نے پورا دیکھیا ان کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا کہ ان کی چہری کی طرف کچھ ٹائم دیکھا نہیں جاتا تھا اتنا چمک رہا تھا ذری بات ہے وہ وقت کی مجدد تھے اور انہ نے ناموز رسالہ اور ختم نبوز پر جو قربانیاں اور جو پیرہ دیا وہ آج دن تک کسی نے نہیں دیا